آپ کو پتہ ہے کہ پہلا مرڈر اٹیمٹ ہوا تھا 28 اکتوبر 2017 کو دوسرا ہوا پھر 14th of March 2021 اور تیسرا یہ پچھلے سنڈے کو برل یہ اس لیول تک تو نہیں لیکن برل اٹیمٹ کی تو کوشش کی گئی 23rd of اکتوبر 2022 اس دنبا جو کہ ہماری سکیورٹی اس حوالے سے کافی الڈ تھی تو وہ زیادہ ایکسٹریم تک معاملہ جان نہیں سکا اللہ کے فضل سے اور وہ ایشو ایڈریس ہو گیا اب اس کے حوالے سے کافی ساری گفتگو تو آپ میڈیا کے اوپر سن چکے ہیں کہ پروگرام کیسا تھا اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا کس لیے آیا تھا ایف آئی آر کی کوپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے ظاہر ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے کوئی بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے جو بلکل ریئر ٹائم ہماری ایبزرویشن تھی جو اس کے بیانات تھے وہ ہم نے اس میں اسی طریقے سے ایس ایس ڈال دی ہیں چونکہ اب یہ معاملہ سب جو ڈیسی ہے یعنی کوٹ اس کو دیکھ رہی ہے لہٰذا اس حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالوڈ تھے ظاہر ہے جب تک تحقیق کے بعد کوئی چیز اسٹیبلیشن نہ ہو جائے آپ خام خواہ کسی کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کر سکتے ویڈیو میں ریکارڈنگ کر لی تھی کچھ چیزیں تو سینسر کر دیں گے اور کچھ اگر ضروری ہوئی تو ہم ویڈیو اس میں ڈسپلی بھی کروا دیں گے اب جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں اللہ ما شاء اللہ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے اس کا اکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے یہ انڈر ڈسکیشن لائے جاتا ہے دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکیشن نہ لائے جائے ظاہر ہے جب صدیوں کے امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے اب انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے مجھے انڈر ڈسکیشن لائے میں اچھی بات ہے ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں ہر مسجد میں ہر جمعے کے خدبے میں ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی اکا دکھا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چال دیں لوگ تو اس طرح کی دنوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش الحمدللہ تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ بڑھایا جاتا ہے جو کچھ اس نے ورڈی لکھی ہوئی ہے وہی کوئی یہ گستاخ رسول گستاخ صحابہ قادیانی اور لانتی اور اجینٹ اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تیسیدی اس بات ہے یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے بریلویت وان لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارت پر جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں چاہے وہ امام کعبہ ہو چاہے مزد نوی کا امام ہو چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو چاہے مرمہ بزرگ ہو چاہے وہ چودہ سو سال پرانا کوئی بندہ ہو ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے اور باقی مقابل فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوری ہیں لیکن کیونکہ انہیں ریویزٹ کرنے کی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں اور اس کی ہینڈ ریٹن ریجسٹر جو تھا جو ہم نے پکڑا اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیج کر دیں گے انشاءاللہ پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے جو اس نے خود بتایا اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر بقیدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا جس نے فینانس کیا وہ کتاب سی پلس پلس کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں اب آپ جو ہے نا وہ گھوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے آپ اسلام قبول کر لیں اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آگے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے جاویر احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز گھڑی ہونا تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے مجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہے اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا سٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں ہمارے پلے کوئی شائع نہیں رہی ہیں لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھلے دکھ ہے غم ہے جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹیو پڑھایا کرتے تھے کانڈ چھانڈ کے پڑھایا کرتے تھے مرضی کی آیات مرضی کی آدیس اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی کوئی سلیبس لکھا ہوتا پھر تو پرشانی کوئی نہیں تھی ان کے لئے پرشانی ان کے لئے یہ ہے کہ کتابیں ہماری قرآن ہو بخاری ہو مسلم ہو ترجمہ ہمارے علماء ہمارے جنہوں نے اس کے پر ایفرٹ پوٹھ کی ہے اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پرغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درچہ میں آپ ان کو دیوڈی کرنا شروع کرتے تو بس موٹے وہ اسی لئے لوگ ہیں انجینئر صاحب اختلافات بھئی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کی اوپر ہے ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں تو اختلافات و ڈسکس ہوں گے یہ کام جو کسی نے کرنا ہے اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئیے اللہ کے فضل سے جو صدیوں سے کوشش ہو رہی تھی اتحاد امت کی وہ نہیں ہو سکیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوئے ہے کہ سارے فرقے ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبیل اسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں دونوں طرف ہی تحادی امت ہو گیا ایسا ہی تحادی امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا کبھی وہ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے اس میں ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد آمین اچھا یہ تینوں مرڈر اٹیمٹس جو ہیں نا جی ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز رکارڈٹ ہیں پلس ایف آئی آرز تو ہی ہیں تینوں کا قانونی ماملہ اپنی جگہ موجود ہے اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوک سے آتے ہیں سو کالڈ آشکان فرقہ یہ آشکان فرقہ ہیں اس وقت ان کی تحرینے پڑے ہیں تو میں فانسی کے پھندے کو چونگ روں گا ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں ماتے ہیں معافیہ مانگتے ہیں تو میرے اوپر تو ان کا اشکہ کھل چکا ہے آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو میرے اوپر تو پہلی کھلا ہوا تھا لیکن میں نے تو ریل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جس طرح پولٹیکل لیڈرز کی جب تک لیکس سامنے نہ آئے تو آپ کو ساری سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں وہ جب لیکس آتی ہیں اے مفتی صاحب بھی انجیلی صاحب بے شک پہلے کہتے ہیں کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کلام ڈالتے ہیں آپ نہیں مانیں گے تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں آشکان فرقہ کی سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ سواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو زمانت کیلئے کیوں اپلائی کرتے ہو جاؤ بھنڈا چومو اور زمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں منجی ٹھکوائی جائے اپنے فرقے دی تینہ منجہ نے تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے اور سیکڑوں لوگ کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں میں نے کسی کو دی بھی نہیں ہو ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے اس لیے فائدہ نہیں ہے البتہ یہ جو اس کا کنسیشن ہے ویڈیو کے اندر وہ ہم انشاءاللہ جتنا زوری سمجھیں گے وہ ٹیچ کر دیں گے تاکہ جو باقی عشقانے فرقے ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں آپ کو پتہ چل گئے میں ان کی بات کروں ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمانوں کے آگے اور آپ کو یہ کہانییں کرائی ہیں کہ بھندہ چونگ لیا تھا اور ڈاکومنٹڈ نہیں ہے بس ظاہر ہے اللہ کے بندوں اگر ہزار سال پرانے بھابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں اہتشاہی کوئی نہیں اہتشاہی دنہوں نے مننے آلینے تو یہ بھی اتنے گئے گزنے ہوں گے جتنے وہ پرپانے تھے تو اس لیے کوئی حران کن بات تو نہیں ہے یہی کچھ ہے تو ان عشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر منتوں پر اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتراتے ہیں اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پر سمجھتے ہیں ایک جذبات کی روح میں بیعتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی لہٰذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا بعد میں سٹام پیپر پر لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ اور جب تک اس کو ہیرو برایا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں اہم کیت ہے اور جب پتا چلا کہ پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق یہی کچھ ہونا ہے آخرت میں بھی یہ ہونا ہے بزرگوں نے آپ سے لانے برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے لانے برات کر دینا ہے بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے اپنے ان سارے بزرگوں سے لانے برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نصبہ جوڑ لیں جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الہ یوم